بسم اللہ الرحمن الرحیم ارتغر الغازی میں جن جن کرداروں کو دکھایا گیا ہے یقیناً آپ ان سبی کرداروں کی تاریخ جاننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں ارتغر الغازی کے کرداروں کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہاں ہی عثمان غازی کے سیزن ٹو نے بھی ہر کسی کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے عثمان غازی میں ایسے ایسے کردار دکھائے گئے ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق سلطنت عثمانیہ سے تھا اور کچھ کا حقیقت میں کوئی کردار بھی سلطنت کے لیے نہیں رہا ویسے بھی اس ڈرامے میں فرضی کردار بھی کچھ دکھائے گئے ہیں تاکہ اس ڈرامے کو مزید نکھارا جائے عثمان کے سیزن ٹو میں بوران علب کی دلیری اور وفاداری کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا تھا کہ بوران علب کی تاریخ کو جانا جائے سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بوران علب حقیقی کردار ہے یا پھر افسانوی ویسے بھی عثمان کے سیزن میں کئی ایک تاریخی غلطیاں کی گئی ہیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر تاریخدان بھی عثمان ڈرامے کی انتظامیہ سے شکوا کرنے لگ جائیں آج ہم آپ لوگوں کو بوران علب کے بارے میں حقیقت بتانے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ عثمان کے اس جہانباز کے بارے میں صحیح طرح سے جان سکیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ناظرین کورولوس عثمان میں جہاں ہمیں سسپینس، رومانس اور ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے وہاں ہی عثمان میں ہمیں تاریخ کو مسک کرتے ہوئے فرضی کردار بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا سلطنت عثمانیہ کے وجود کو کھڑا کرنے میں دور دور تک کوئی رول نہیں ہوتا ان میں سے ایک ایسا ہی کردار عثمان کے سیزن ٹو میں ہمیں بوران علب کی صورت میں بھی دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ جتنا اس شخص کا روب اور عثمان کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دکھائی گئی ہے تو پھر یہ فرضی کردار ہی کیوں ہے دراصل آپ لوگ کوئی بھی ڈراما اٹھا کر دیکھ لیں اس میں کبھی بھی آپ لوگوں کو سو فیصد حقیقت نہیں ملے گی لیکن ارتغرل اور عثمان دونوں ہی تاریخ پر مبنی ڈرامے ہیں لیکن ان میں بھی کسی حد تک فرضی یا پھر کرداروں کے رول کو اپنی مرضی سے دے کر ڈرامے کو مزید زبردست بنایا گیا ہے بوران علب عثمان غازی کے دستراست سمجھ جاتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں قبیلے کی تمام تر ذمہ داریاں بھی بوران کے پاس ہی ہوتی ہیں جیسے کہ عثمان غازی کے والد ارتغرل غازی کے ساتھ ان کے جانباز ہمیشہ رہتے تھے اسی طرح عثمان کے ساتھ بھی ان کے جانبازوں میں سے ایک جانباز بوران علب ہی ہے بوران علب کو اس ڈرامے میں اتنا بہادر اور نڈر دکھایا گیا ہے کہ عثمان انہیں کسی بھی مشن پر بغیر کسی خوف کے بھیج دیتے ہیں اگر ہم ارتغرل غازی اور عثمان غازی کے جانبازوں کی تاریخ کو کمپیر کریں تو ہمیں یہی غلطی ارتغرل غازی میں بھی نظر آئے گی کیونکہ ارتغرل غازی میں ان کی ٹیم کے ایک اہم کھلاڑی بومسے کو ان کا جانباز دکھایا گیا ہے اور وہ ارتغرل کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کئی جنگیں بھی لڑتا ہے جبکہ حقیقت میں انہیں پہاڑوں کا بیٹا کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں بھی دو مختلف آرہ پائی جاتی ہیں جیسا کہ بوران علب کے بارے میں ہیں جہاں بومسے کے بارے میں تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ ان کا ارتغرل کے ساتھ کوئی رول نہیں تھا وہ تو بس اکیلا ہی کافروں کے خلاف میدان جنگ میں ہر طرف رہتا تھا جبکہ ڈرامے میں انہیں ارتغرل کی ٹیم کا ایک اہم اور وفادار کھلاڑی دکھایا گیا ہے اب بوران علب کو تاریخ کے زاویے سے دیکھیں تو وہ تاریخی طور پر سلطنت عثمانیہ میں سے ہمیں نہیں دکھائی دیں گے جبکہ ان کا اس ڈرامے میں رول بہت ہی اہم ہے یہاں پر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال یقینا نہ رہا ہوگا وہ یہ کہ اگر بوران علب حقیقت میں نہیں تھا تو پھر انہیں عثمان میں دکھایا کیوں گیا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جیسے آٹے میں تھوڑا سا نمک ڈالنے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور وہ آٹا مزید مزیدار ہو جاتا ہے جبکہ وہ حقیقت میں رہتا آٹا ہی ہے اسی طرح بوران علب کو بھی ڈرامے کو مزید نکھارنے اور اس میں ایک نیا ٹویسٹ پیدا کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے تاکہ دیکھنے والوں میں سسپنس ڈال کر ڈرامے کو مزید مقبولیت دی جائے جیسے بومسی کو ارتغرل کی ٹیم میں دکھایا گیا ہے اور بومسی کے رول نے کافی لوگوں کو متاثر بھی کیا ہے بس اسی طرح بوران کو بھی انہوں نے اسی لیے ڈالا ہے تاکہ اس ڈرامے کو مزید اچھا کاسٹ کر سکیں آپ لوگوں کا بوران علب کے بارے میں کیا کہنا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بوران علب کو ڈرامے میں فرضی طور پر کاسٹ کر کے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے نوجوان نسل کو الجھایا گیا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور کریں اور اپنی سلطنت عثمانیہ کے جس موضوع پر آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں وہ بھی بتائیں تاکہ ہم آپ لوگوں تک اپنی منفرد اور مستند سرچ کے ساتھ ویڈیوز کو پہنچائیں ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ